السلام علیکم دوستو ویلکم ٹو میندر ویڈیو دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گو کہ گارڈیون کا ٹائر مشین پر کس طرح اوپن کیے جاتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے میں آپ کو اس کے فنکشن بتا دیتا ہوں کہ کس طرح یہ چلتی ہے کیا حساب ہے تو سب سے پہلے اس کو ہم نے کمپریسر سے اس کی پریشر کو جڑا ہے جو یہ پائپ اس کا آ رہا ہے یہاں نیچے یہ سیدھا آگے در اندر مشین کی طرف لگتا ہے یہاں سے پائپ جاتا ہے مشین کو لگتا ہے جس سے اسے پریشر میلتا ہے جس سے اس کا پمپ جو ہے وہ موف کرتا ہے موٹر چلتی ہے اس کی تو اور اس سب سے پہلے میں آپ کو تو اس کا وال آن کرنا پڑتا ہے وال اگر آن کریں گے تو آپ کو کوئی بھی اگر ٹائر ہے وہ پہلے اس کے در سینٹر میں رکھنا پڑتا ہے تو وہ ٹائر آپ اسے دبائیں گے تو یہ دیکھیں اس طرح آگے موف پرے گا اس طرح ٹائر بریس ہو جائے گا اس کے بعد دوستو اس کے یہ پیڈلز ہوتے ہیں تین پیڈل ہوتے ہیں جس سے یہ فرس پیڈل سے آپ کا یہ راڈ جو ہے وہ اندر کی طرف پریس ہوتا ہے جس کے طرح سے ٹائر اوپن ہوتا ہے اور یہ سیکنڈ راڈ اس لیے ہوتا ہے اس کے جو فور جاؤز ہوتے ہیں یہ اوپن کرنے کے لیے یہ ریم کو ہول کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں میرے پاس یہ ریم پڑھا ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کس طرح اس کو ہول کیا جاتا ہے اس کے لیے ہم نے ریم لگایا اور یہ ہم نے ریم کو ہول کر لیا اس طرح ریم کو ہول کیا جاتا ہے اس سے اور اس کے بعد میں اسے اتار لیتا ہوں میں اس کو اپنے جگہاں پر رکھتے ہیں دوستو اور یہ تھاڑ تھاڑ والے کا جو تھاڑ والا اس کا ہے اس کا یہ فنکشن ہے جس کا فورجاز چک ہے اس کو موو کرانے کے لیے اس کو موو کرانے کے لیے استعمال ہوتا ہے جس سے یہ موو کرتا ہے اور اس کا سیکنڈ فنکشن اس میں یہ موو کراتے وقت ہم نے یوز کرتے ہیں جو کہ وال بند کر دیتے ہیں کیونکہ ہواں جو ہے تھوڑی کام ہے پیچھے اس وجہ سے اور اس کا یہ فنکشن ہے کہ جب آپ ریم لگا لیتے ہیں اس کا یہ فنکشن ہے جب آپ رم لگا لیتے ہیں تو اس کو رم میں اس کے سینٹر میں کر کے تو میں اب آپ کو کیسے ایک یہ اس کے سینٹر میں کر کے اور اس کا یہ جو لاغ ہے اس کو لاغ کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے یہ مومنٹ نہیں ہوتی آگے بھی چیز نہیں ہوتا اور یہ اپنی جگہ پر فکس ہو جاتا ہے یہ اس فنکشن کے بھی استعمال ہوتا ہے اگر آپ نے اسے اتارنا چاہئے اس کے بعد وہ ہی تھرٹ پیڈل جو کام ہے جس سے ٹائر یہ رمووو کرتا ہے اور ٹائر اتر جاتا ہے رن سے اس کے بعد جب آپ ٹائر کھول لیتے ہیں پھر اس لاغ کو یوں اپن کر لیتے ہیں یہ اوپر چلا جاتا ہے اس کے بعد اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے یہ روڈ یہ روڈ ہمارے پاس ہوتا ہے کہ ٹائر کو اب میرے پاس ٹائر ہے نہیں پڑا ہوا پڑے تو کافی سارے ہیں اس طرح لیکن میں کہہ رہا تھا کہ اسی طرح آپ کو بتا دوں لیکن کوئی مناسب نہیں ہے میں سوچ رہا ہوں کہ کوئی ٹائر کو لگا کے دیکھ لیں لیکن چلیں اس طرح اگر آپ کو سمجھ جا جاتی تو ٹھیک ہے لیکن میں آپ کو اسی ویڈیو میں ٹائر جیسے پورا اوپن ہوتا ہے وہ بتاؤں گا کس طرح اوپن ہوتا ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا تو پہلے آپ کو ذرا فنکشن اس کے بتا دوں اس سے اس روڈ سے ٹائر کو ٹائر کے اندر دال کے اس کو نکالا جاتا ہے ٹائر سے پھر مشین کو چلایا جاتا ہے اس سے اول کیا جاتا ہے اور اس سے اس کے فکسنگ کی جاتی ہے کہ مثلا یہ یہاں پر ہے تو اگر ریم کے تھوڑا نہیں کلیر اور تو اس سے تھوڑا سا آگے کرنا پڑے گا یا پیچھے کرنا پڑے گا اس طرح اس کا یہ فنکشن دوسرا دوستو اس میں یہ موٹر لگی ہوئی ہے یہ اس میں موٹر لگی ہوئی ہے اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا پورا پٹا چلتا ہے تو موٹر سارے سسٹم چلتا ہے یہ سارے چلتی ہیں اور اس کے اندر دوستو یہ اس کے ساتھ بالکل جب ہم ٹائر پریس کرتے ہیں تو اس کے ساتھ یہ ہارڈ ربر لگی ہوتی ہے جس سے مطلب مشین کے انٹرنل سائیڈ کو کوئی نقصان نہیں ہوتا جس کے وجہ سے یہ جو پریس ہوتا ہے اس کو روپ بیتا ہے اور اس کا یہ اس کے ساتھ ہم نے یہ ڈبا خود ہی لٹکا ہے یہ نہیں ہے کسی کے ساتھ ہی آتا ہے بناوا یہ اور یہ والا جو ہے یہ ہم نے خود لٹکا ہے اس میں ہمارے دالتے ہیں تاکہ کوئی بھی جب ہم ٹائر اوپنش اوپن کرتے ہیں تو اس میں آئلنگ شیلنگ کر کے اور اس ٹائر کو پھر لگاتے ہیں اس ٹائر کو کھول دیتے ہیں دوستو اس ریم کو ہم نے اتار لیا ہے اور یہ بازشل جو ہے بھی بان کر دیتے ہیں بھی اور دوستو یہ اس کا یہ فنکشن ہوتا ہے یہ جو بنی ہوئی ہے اسے کہتے ہیں بتک اب میں شروع شروع میں میں جب آیا تھا تو مجھے سمجھ نہیں لگ رہی تھی یہ ہوتا کیا چیز ہے کہتے کیا ایسے تو کئی لڑکوں نے مجھ بتا ہے بتک اب یہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں بتک کی طرح بنی کہتے ہیں بتک بتک تو پھر اسے کہتے ہیں بتک تو کہہ سکتے ہیں آپ بیرنگ ٹائپ سے لگا ہے جس سے یہ ریم کی پر فکس ہوتی ہے اور یہ چلتا رہتا ہے سہا سر جیسا یہ سارا پنچن اس کا ہے اور یہ اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اندر ایک لاکنگ سسٹم ہوتا ہے جب اسے ہم اسے لاک کر دیتا ہے تو یہ اندر سے لاک ہو جاتا ہے یہ پر موو نہیں کرتا جب اسے اوپن دوستو اس مشین میں ایک اور سسٹم آتا ہے ایک آتی اس میں شاپانی مشین ایک آتی ہے چائنہ کی مشین تو یہ اس میں اس اس سسٹم ہے کہ یہ مشین جو ہے یہ اس ڈیفرنٹ پارٹ سے ملاب ہی بنی گئی ہے یہ ایک طرح کی مشین نہیں ہے کیونکہ اس کا یہ نیچے علی باڈی اور اس کی نیچے بلو علی باڈی اور اور یہ اوپر علی جو باڈی ہے یہ اور ہے لیکن مشین بورکنگ میں بہت اچھی ہے اور بہت اچھی ورکنگ کرتی ہے اس میں کوئی شاک نہیں ہے اور جو جاپانی مشین ہے وہ میکسیمم کم از کم چھن سات لاکھ رفے کی آ جاتی ہے اور یہ چینہ نہیں جو مشین نے یہ تین ساڑ تین لاکھ رفے کی یہ بھی آ جاتی ہے یہ مشین جو ہے یہ بھی ٹھیک ہے ویسے جاپانی زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس کے پارٹزیں زیادہ خراب نہیں ہوتے ہیں اس کے بیچ میں اکثر کوئی نہ کوئی زیادہ نہیں ویسے بیچ میں مسئلہ آ جاتا ہے تو میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ جاپانی مشین جو ہے وہ بہتر ہے وہ آپ نہیں تو بہت زیادہ ٹھیک ہے آپ کے لئے یہ پھر آپین ڈاؤن مووین کرنا شروع ہو جاتا ہے تو امید ہے آپ کو پوری ویڈیو آپ کو سمجھ لگی ہوگی اگر کوئی چیز نہیں بھی سمجھ لگی تو مجھے آپ بے شک کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں اور امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے اور انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے چینل کو سبسکرائب اور لائک اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ نئے نئے ویڈیو آپ دیکھ سکیں